ایک ایک حرف سچا ہے قرآن کا میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے آئیے دوستو بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس وقت محمد توصیف صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاریس کر رہا ہوں آت تشریف لائیں اور بیٹھے ہوئے سامائیں ان کو اپنی تقریر پیش کریں محمد توصیف صلی اللہ علیہ وسلم محمد توصیف صلی اللہ علیہ وسلم محمد توصیف صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاریس کر رہا ہوں محمد توصیف صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاریس کر رہا ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نفرزانہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نوائز ہوں نفرزانہ صدائے دل میں گونجی ہیں سنا دو حق کا پروانہ حاضرین محفل اور استاد محترم اللہ السلام علیکم حق تعالیٰ شانود و تمام چیزوں کا خالق اور ہمارا خالق ہے اگر ہم اپنا دماغ کو استعمال میں لائے تو کائنات کے ہر جرے سے واحدہ خدواندی کی خشبو آئے گی ذرہ کائنات اور کنار اگر ہم خود اپنے اندر جھاک کر دیکھیں تو قدرت ہی قدرت نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا اس کے بعد اگر اس کے موجود اگر ہم کسی گناہ کے مرتقب ہوتا ہے تو وہ ہمیں معاف فرما دے گا لیکن جب کوئی شرک جیسا بدترین گناہ کر ڈالتا ہے تو خدا اپنے خود فرماتے ہیں بے شک رب پہ کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی جائے مغفرت فرما جاتے ہیں رب پہ کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراطی مستقیم پر غامزن کرنے کے لئے کم و بیش ایک لاکھ جو بیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مقوص فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام توحید کے خوادی تبلیغ فرمائی تمام کا مشن توحید کا مشن تھا تمام کا درس قول اللہ الہ الا تفلیہوں کا تھا حضرت عدد علیہ السلام نے بھی اسی مشن کو اختیار فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے یا قوم عبداللہ من الہین غیری کے کر پکارا حضرت عدد علیہ السلام نے بھی اسی کو اختیار فرمایا حضرت صحیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا آخر میں ہمارے معلم اعلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی عزیزانِ گرامی انبیاء علیہ السلام توحید و وعیدات کی قاتل تکلیفیں برداس کی اسی توحید کے خاطر ظلہ اوپن کیے گئے اسی کی خاطر لوگوں کی کان لیا بیزتی اور تکلیفیں اور ظلم کا برداشت دیا لیکن صد افسوس کہ آدھ کا مسلمان توحید و وعیدات کی اہمیت و حقیبت کو نہیں سوزتا اور کفر اور شرک کو اپنے قلم میں اس طرح جگہ اور مقاد دیتا ہے کہ شیطان ملون بھی دیکھ کر رزدہ ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا مجھ سے مقدر تو دیکھئے بازی لے گیا مجھ سے مقدر تو دیکھئے محترم حضرات لیکن یہی وہ مسلمان حضرات ہیں جو اپنے آپ کو توحید کے حامل اور مطبع سنت ثابت کرتے ہیں اور انبیاء اور اولیاء اکرام پہ شریک کرتے ہیں یہودوں نسانہ نے جس طرح اولیاء اور انبیاء اکرام پہ خدا کے سن شریک کیا وہیسے ہیات کے مسلمان کرتے ہیں اس دور میں یہود قبروں پر سزا کیا کرتے تھے اس دور میں مسلمان قبروں پر سزا کرتے ہیں اس دور میں ایک مشرقہ کا تھا آج بھی انہی حضرات کا ہے جس پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم لے لانت بھیجئے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو شزدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آج نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بارکھلی جگہ میں ہوتی حضرات اکرام بھی لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پہلے سے علوہ تھا کہ انٹر زمانے میں قبر پر مسلمان آئیں گے اور اولیاء اور انبیاء اکرام کی قبروں پر شزدہ کریں گے ان مسلمانوں سے میرے نبی کی حفاظت ہونی چاہیے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لوگوں کے دلوں پر ڈالا کی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بارکھلی جگہ نہ بنائیں یہی وہ مسلمان حضرات ہیں جو اپنے آپ کو یہی وہ مسلمان حضرات ہیں جو قلبہ طیبہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضی کو پورا نہیں کرتے اور اولیاء اور انبیاء اکرام وہ شریک کرتے ہیں یہ لوگ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذہ بیاللہ مخترقل مانتے ہیں دامان رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کو حضرت روہ اور مسکل دشاہ مانتے ہیں عبدالقادیر زیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کنہ رکھتے ہیں کہ اولاد کے خدانے آپ کے پاس ہے اور بگڑی بنانے والے خواجہ آج مہری کی قبر پر جا کر سزا کرتے ہیں سابر کلیاری کی مدار پر جا کر منتے اور مرادے مانتے ہیں منتے اور مرادے مانتے ہیں اے مسلمانوں کون کھول کے سن لو جو کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلمان کہنانے کے مستائق نہیں اور وہ اللہ علیہ اللہ تقاضوں کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مستائقہ عبادت بھی جاتے خداوندی ہیں اور مستائقہ سزا بھی جاتے خداوندی ہیں ہم عابد ہیں وہ معبود ہم ساجد ہیں وہ مسجود ہم سائل ہیں وہ مسئول تو وہ خالق ہیں تو ہم مخلوق وہ جات جس نے ہماری پرورش رحم مادر میں بھی کی اس جات کے ہم پر اتنے حسانات ہیں کہ ان کو شوار کرنا محال ہے ان کو شوار کرنا محال ہے ہم انسان ہیں ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کسی سے آنکھ لڑائے یا ہماری بیوی کسی کی طرح بال ہوتا کر دیکھے تو وہ جاتے خداوندی کے شہور داز کرے گی بردران اسلام لیکن آج کا مسلمان نیک کام سمجھ کر خجاج میری کی قبر پر سجدہ کرتا ہے نیک کام سمجھ کر کفر و شرکی کی دلدل میں تھسا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نہ تو دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں دونوں جگہ خسارہ و نفسان ہیے نہ خدا ہی ملانا وسال سنم نہ خدا ہی ملانا وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آہا و آخرت دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین